اسلام علیکم آج منگل کے دن ہے تیرہ طریق دوہزار چوبیس اور تمام شکینوں کو رمضان کا دوسرا روزہ مبارک ہو اور زیادہ ترہ آپ کے کومنٹس آ رہے تھے اور زیادہ بندوں کی خواہش بھی تھی نوید بھی ہمیں وہ نسل چیک کر رہے ہیں جو نسل ہمارے علاقے میں ہمارے شہر میں پل جائے ادھکیں کافی عرصے کے بعد یہ ویڈیو لگا رہوں اور اس لڑ کے امدر آپ کو جانور چیک کر آنا چالیس انتالیس بکریاں ایک بکرہ ادھکیں میں شیرہ کلر بھی ہیں کمانڈو کلر بھی ہیں فوجی پرنٹ بھی ہیں لال ڈبی بھی ہیں کالی ڈبی بھی ہیں یہ پاکستان کی ایک ایسی نسل ہے بجن پاکستان کے پنجاب کے چھوٹے بڑے شہر میں پال جاتی ہے اور اگر بچوں کی بات کہ انہوں بجن دو دو بچے تین تین بچے چارچر بچے کے بچہ بھی دے دیتی ہیں وہ ہر کسی کا ایک امنا نصیب ہوتا ہے اگر دودھ کے حوالے سے بات کہ انہوں بجن ٹائم کا دے لیٹر دو لیٹر تین لیٹر بھی ان اصل دودھ دے سکتی ہے اگر لال میں قیمت آپ کو فائنل بتا رہا ہے اب بھی جو ایک ماہ تک آپ کو مال چیک کرانا ہے رمضان آفر دینی ہے قیمت بھی آپ کو مناسب بتانی ہے اب بکہ جیز قیمت بتائیں گے نہ جیز قیمت آپ کو نہیں بتائیں گے آپ منڈی چیک کریں بھئی منڈی میں اسی طرح کا دانہ پینتی سے کم اٹھتی سے کم چالی سے کم آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا پوری لات ہے اگر پوری لات کی آپ دھیل ایک ساتھ کرتے ہیں قیمت آپ کو فائنل بتا رہا ہوں بھائی جن یہ لات اگر کارگو بچائیے کنفرم گارگو بتائیں کارگو آپ کو مل جائے گی اگر آپ کارگو نہیں مگوانا چاہتے ہیں خود آنا چاہتے ہیں بھئی بیانہ ٹوکن پہلے ہوتا ہے اگر بیانہ ٹوکن کرا دیں گے خود آ کے دیکھ کے لینا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے میرا وارٹسپ نمبر آپ لکھ لیں 0344747482 کار نمبر بھی ہے وارٹسپ نمبر بھی ہے ابھی آپ کو جانور سارے چلا پھر آ کے ان کی قیمت آپ کو فائنل بتا رہا ہوں ویڈیو مکمل لیکن ویڈیو پسند ہے بہت دل کھول کے لائک بھی کریں کومنٹس بھی کریں اور جن لوگوں نے ابھی تاکے نوید گوڑ فارم فیس بک پیج کو فالو نیک ہے وہ بھی کار لیں تاکہ ڈیلی بیس پہ آپ کو اس سے بھی اچھی اچھی ویڈیو نوید گوڑ فارم کی طرح سے ملتی رہے اچھا پہلے نمبر پہ ویور ماشیلہ جانور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت جانور ہیں اور کومنٹس پہ آپ نے پہلے نمبر پہ ماشیلہ لیک دینے کیونکہ زیادہ تارے یا لوگ ہوتے ہیں نظر لگاتے ہیں کومنٹس پہ ماشیلہ لیک دیں ویڈیو پسندہ دل سے لائک کر دیں اب دیکھیں کلر بھی چیک کریں اور ایکوالٹی بھی چیک کریں نسل بھی چیک کریں اور ان کے حسین چہرے بھی آپ چیک کر لیں اب دیکھیں ان میں زیادہ تر پٹھیں بغیر سنگوں والی ہیں سنگوں والی پٹھیں کم ہیں ان کی جو عمر ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ان کی جو قیمت ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے نمبر آپ لیکھ لیں اگر یہ لائٹ آپ کو چاہیے بیدن آپ نے لیڈ نہیں کرنی اگر آپ لیڈ کر جائیں گے مال بھگ گیا بیدن آپ کی نراستی نہیں بندی اگر آپ کو یہ لائٹ چاہیے بیانہ ٹوکن لگوا کے خود دانا چاہتے ہیں کنفرم کر کے بتائیں تاکہ آپ کے ساتھ ڈیل پکی کر لیں میرا جو ذاتی نمبر ہے نویر گوڑ فارم کا 0347,45,682 آدھی سے بھی زیادہ پٹھے ماشیلہ کراس ہو چکی ہیں لائٹ کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا بلیک بیٹل ماشرہ توتہ پری بکرا یہ میں نے لائٹ کے اندر ہیڈ کی اکیلی جو اس کی قیمت ہے بیدن اکیلی قیمت بکرے کی ساٹھ ہزار بے ہے لائٹ میں بیدن یہ ہوتا ہے مال بھی صحیح ہوتا ہے اور قیمت بھی جہز ہوتی ہے اگر آپ کو لائٹ چاہیے لائٹ کی فائنل قیمت آپ کو اٹھائیس ہزار کے ساتھ سے لگا دوں گا ان میں کوئی دانہ بیمار ہوگا کوئی دانہ نقص والا ہوگا کوئی دانہ خراب ہوگا وہ میرا ہوگا سات سترہ دانہ آپ کا ہوگا بیدن آپ کے سیاتھ آپ چیک کر لیں ادھر توجہ کریں بیدن کلر آپ چیک کر لیں ماشاء اللہ پورا پاکستان پہ رہے ہیں اور پاکستان میں جتنے بھی فارمر ہیں آپ ان کی بھی قیمت چیک کریں ان کا بھی مال چیک کریں جو مال اور جو قیمت آپ کو نوید گھوٹ فارم کی طرف سے دیں گے نا تین مہنے رکھیں تین مہنے کے بعد اگر آپ سیل کرتے ہیں تین گناہ قیمت بار جانی ہے اسی ہزار پر کی بکری سیل ہوگی نبی ہزار پر کی بکری سیل ہوگی لاکھ کی ایک لاکھ بیس کے ایک لاکھ دس ہزار پر کی بکری سیل ہوگی ڈیڈے لاکھ رپا کی بکری سیل ہوتی ہے بی جن اگر یہ بکرییاں بچے پیدا کالیتے ہیں ان کی قیمتیں چار سے پانچ گناہ بڑھ جائے گی ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک لاکھ ساتر ایک لاکھ سہی ہزار پر بچوں والی بکرییاں ملتی نہیں ہیں اگر کسی کے پاس grinder بس ہی ہے دو بچے ساتھ ایک لاکھ بکری یہ تین لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں چار لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں بھئی آپ ذرا سیوال منڈی میں سیوال منڈی میں ان کی قیمتیں چیکنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پچاس پچاس ہزار پر ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ساٹھ ساٹھ ہزار پر ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں بھئی آپ کو بے وقوب بناتے ہیں آپ کو بلتے ہیں یہ سنسل کا بچے ہیں اور اس کی بیٹی ہے اس کا باپ ہے اسی طرح بھئی وہ سو ڈرامے کرتے ہیں یہ دانے آپ کو چیک کر آ رہا ہوں سات سترہ مال ہیں کوئی مال منڈی سے نہیں لیا علاقوں میں سے جمع کی ہے دو دو چار چار دانے ہیں اس کے بعد ہم نے بنایا سیٹ اور سیٹ کی ویڈیو آپ کے سامنے لگا رہے ہیں تین مہینوں کے بعد اصل میں اس طرح کے دانے بجن ڈونڈنے کے لئے کافی ٹائم لگتا ہے اگر آپ لوگ ایک ساتھ آتے ہیں لارڈ آپ کو مل جاتی ہیں ہم میں زیادہ خواری ہوتی ہے اصل میں دو دو دانے تین دانے ایک دن میں ملتے ہیں یہ لارڈ میں نے بنائی ہے ایک ساتھ لارڈ ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں یا پاکستان کی دوسری کنٹری سے ہیں پاکستان میں آپ کا کوئی بھائی ہے یا آپ کا والد صاحب ہے یا آپ کا کزن ہے کوئی بھی ہے اگر آپ اس کو بھیجوانا چاہتے ہیں نوید گھوٹ فارم پر ڈیرہ غازی خان نمبر وغیرہ تو میں نے بتا دیئے ہیں باقی مزید ملومات آپ وارڈ سپ کے اوبر بھی کار سکتے ہیں اگر آپ ان کی ویڈیو بھئی علاق سے مگوانا چاہتے ہیں وارڈ سپ پر ہم میسید کر دیں سلام دوکار لیں گے بھائی جن بتیس بتیس ہزار پر کا دانہ آپ کو نہیں دوں گا آپ جو میں نے قیمت آپ کو بتائی ہے اٹھائیس ہزار کے ساتھ سے انتہائی مناسب قیمت بتائی ہے سودے بات ہی آپ کے ساتھ نہیں کہنی بھائی جن لیندہ نصیق بھی بات ہوتی ہے سودہ بنے یا نہ بنے لیکن جانور بھی چیک کیا کریں اور جانوروں کی جو پیڈیشن ہے وہ بھی چیک کیا کریں اور قیمت بھی ہماری سنا کریں باقی جس سے لیں وہ مقدر کی بات ہوتی ہے بھائی جن قیمت بھی آپ کو جہزی ہے اور مال بھی آپ کو نسلی دکھایا ہے اگر نسلی مال کے شکین ہیں آپ ان کی گوڈ فارمینگ کرنا چاہتے ہیں انہی کے بچے تیار کر کے بیشنا چاہتے ہیں کروڑے روپہ کی بچے تھے بھائی جن آپ کو پہلے سوئے کے بچے سیل کریں سال میں تو دو سوئے دیتی ہیں پہلے سوئے کے بھائی جن آپ کو انکم یہ بھکریاں دے سکتی ہیں اب دیکھیں بھکریاں بھی فری میں بچیں گی ان کے بچے خالی بتا رہوں چالی سے پنتالیس لاکھ روپے کے سیل ہوں گے اگر پلائی اچھی ہے میند اچھی ہے بچے آپ خود تیار کرنا چاہتے ہیں دوہزار پچیس کے لیے ان کے بچے دوہزار پچیس میں جو بھکریاں ہوں گے تیار ہو جائیں گے ایک ایک بکرا اٹھےڑی لاکھا دو دو لاکھا تین تین لاکھا سیل ہوگا آپ مزاق نہ سمجھیں میری بات کو بھائی جن آپ فیصلہ بات میں چلے جائیں یونیورسٹری میں مینا لگتا ہے نا پانچ پہ لاکھا بھکرا ہوتا ہے دس پہ لاکھا بھکرا ہوتا ہے پندرہ پندرہ لاکھ روپے کا بھکرا ہوتا ہے لوگ شوق سے رکھتے ہیں دیرے پہ چیز کڑی کرتے ہیں لوگ آکر دیکھتے ہیں کسی بند نے یا کسی فارمر نے دیرے پہ چیز کڑی کی ہے باقی اگر آپ میں اس لارڈ کی ڈیل کرنی ہے نمبر ایک بار پھر بھی لکھ لیں زیرو تین سو انچاس سنتالیس پینٹالیس آٹھ سو بیاسی اب بھی کال کریں اب بھی آپ کے ساتھ انچہ لارڈ کی ڈیل کال لیں گے لارڈ میں انتالیس بکری ہیں ایک بکرا بیانہ ٹوکن کرا دیں بجن پندرہ بیس ہزار بیان اگر آپ آ جاتے ہیں مال پسند نہیں آتا مسئلہ نہیں ہے اس کی بڑے آپ کو اور چیک کرا دوں گا آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی آپ بیانہ بیڑیں گے تو آپ یہی مال لے کے جائیں گے بھئی اگر یہ مال پسند ہوگا ٹھیک ہے نہیں تو اور بھی آپ کو چیک کرا دیں گے لیکن یہ لارڈیں بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری لارڈ ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ لارڈ پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو ابھی کال کریں ابھی آپ کے ساتھ سودہ پکا کال کریں مال تو چیک کریں بھئی جن نظارے چیک کریں ماشاءاللہ جانوروں کے ان میں کوئی دانے میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی آپ دیکھیں آپ بولیں گے نوید بھی مجھے یہ دانہ چاہیے جب یہ دیکھیں گے اس کے بعد آپ بولیں گے یہ دانہ چاہیے بھئی جن ایک سے بڑھ کر ایک والٹی ہے نا اگر کوئی دانہ خراب ہوتا دو آپ کو بتا لے دس ساب سترہ مال ہے اور فریش مال ہے رمضان کے دوسرے روزے کی اس سے ہم نے آپ کو ایک بہترین آفر دی ہے